قاضی نے دو غلطیاں کی جس کی وجہ سے آپ نے اسے معذول فرما دیا اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے بائیس لاکھ مربع میل پہ بغیر کسی فاسٹ کمیونکیشن کے اور بغیر کسی سمجھیں کے بہت ہی فاسٹ مطلب ٹرانسپورٹیشن کے آپ نے حکومت کی ہے بائیس لاکھ ہکاون ہزار مربع میل بولنے کو آسان ہے آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹریز کے اندر بھی فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو پڑھایا جاتا ہے اسرار خودی جب اس نے لکھی تو اقبال کہتا ہے کہ میں نے جن کے لیے اسرار خودی لکھی تھی انہوں نے پڑھی کوئی نہیں مطلب مسلمانوں کے لیے لکھی تھی اپنے اندر خودی بیل کرنے کے لیے اپنا ماضی یاد کرنے کے لیے جن کے لیے میں نے یہ اسرار خودی لکھا تھا انہوں نے پڑھا ہی نہیں اور گورے نے انگلیش میں کنورٹ کروا کہ اسے پڑھا لیا ہماری عارت یہ ہے اور آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ حضرت فاروق عظم نے فرمایا کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی مطلب کے کتہ بھی کیا سا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے گا تو فرات ایسا نہیں کہ مدینہ پاکی کوئی نہر تھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج یکم محرم الحرام ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرص مبارک ہے لیکن حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے قومی ہیرو ہیں ہمارے سمجھے کہ اسلامی ہیرو ہیں حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ ہمیں اٹریڈیوز کروائے ہیں اور ایسے ایسی چیزیں سمجھیں کہ نظام عدلیہ جو ہے عدلیہ کا نظام آج پوری دنیا کے اندر جو رائج ہے اس کے مطارف کروانے والے حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ ہیں اور فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے بائیس لاکھ مربع میل پہ بائیس لاکھ ہکاون ہزار مربع میل پہ بغیر کسی فاسٹ کمیونکیشن کے اور بغیر کسی سمجھیں کہ بہت ہی فاسٹ مطلب ٹرانسپورٹیشن کے آپ نے حکومت کی ہے بائیس لاکھ ہکاون ہزار مربع میل بولنے کو آسان ہے میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں ہمارا پاکستان سے پاکستان کا جو کل رقبہ ہے وہ ہے تین لاکھ اور کچھ ہزار سات ہزار شاید مربع میل یہ ہمارا پاکستان کا رقبہ شاید آپ کو اس لیے اندازہ ہوا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ اس دور کے اندر مطلب کتنی بڑی حکومت چلا رہے تھے اور آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ حضرت فاروق عظم نے فرمایا کہ فرات کے کنارے پر اگر کوئی مطلب کے کتہ بھی پیاسہ مر جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے گیا تو فرات ایسا نہیں کہ مدینہ پاک یہ کوئی نہر تھی فرات یہ ابھی کے اگر جغرافی سور اتحال کو مطابق دیکھے تو یہ ایران کے اندر آتا ہے تو مطلب کہاں وہ مدینہ شریف کی ریاست ہے اور مطلب وہ کہاں ایران ایران کے اندر یہ فرات آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایران میں فرات کے کنارے پر بھی اگر کوئی کتہ فرات کے کنارے پر پیاسہ مر جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے گا یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا عدل تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب عدل کی مثال ایسے بنے عدلیہ آپ نے ایسی قائم کی فاروق اعظم آج بھی ویسٹ کی یونیورسٹریز کے اندر بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کو پڑھایا جاتا ہے اقبال نے کہا تھا کہ اقبال نے لکھا وہ جب ایک اپنا اسرار خودی جب اس نے لکھی تو اقبال کہتا ہے کہ میں نے جن کے لیے اسرار خودی لکھی تھی انہوں نے پڑھی کوئی نہیں مطلب مسلمانوں کے لیے لکھی تھی اپنے اندر خودی بیل کرنے کے لیے اپنا ماضی یاد کرنے کے لیے جن کے لیے میں نے یہ اسرار خودی لکھا تھا انہوں نے پڑھا ہی نہیں اور گورے نے انگلیش میں کنورٹ کروا کہ اسے پڑھا لیا ہماری حالت یہ ہے ہمارے نساب سے چپٹر خالد بن ولید کا نکالا جا رہا ہے ہمارے نساب سے چپٹر جناب سجدہ خدیجہ کا نکالا جا رہا ہے سجدہ آئیشہ کا نکالا جا رہا ہے لیکن گورے ٹرانسلیٹ کر کر کے انگلیش میں پڑھا رہے ہیں تو شاید ہمیں اپنے اسلاف کی قدر نہیں اور یاد رکھیے جو قوم جس قوم کو اپنے اسلاف کی اور اپنے ہیروز کی قدر نہیں نہ ہوتی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بہادری کی بات کریں تو آپ بہادر تو اتنے تھے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ مطلب خاک کا بچھونا اور انٹ کا سیرانا آپ کا یہ مطلب بسر ہوا کرتا تھا اور یہ پروٹوکول آپ کا ہوا کرتا تھا بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے بائیس لاکھ ہکاون ہزار مربع میل سمجھے کہ پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین لاکھ سات ہزار مربع میل پاکستان ہے یہ پورا تو بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کتنا نیڈر ہیں کہ بلکل کوئی سیکیورٹی گار نہیں کوئی کچھ نہیں بلکل اکیلے اپنا جہاں پہ آنے جانے وہ کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب لوگ ہجرت کر رہے تھے نا مسلمان تو شاید اتنی قوانٹیٹی نہیں تھی اور اتنی پاور نہیں تھی مسلمانوں کی کہ وہ مطلب علیل اعلان ہجرت کر سکیں چھپ چھپ کے مسلمان ہجرت کیا کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے جب ہجرت کی تو آپ نے کیا کیا آپ نے اعلان کر دیا کعبے کا تواف کیا آپ نے آکے پہلے فسف والا آپ نے کعبے کا تواف کیا اور اس کے بعد آئے اور کعبے کے اندر جو کفار موجود تھے آپ نے ان سے اعلان کیا اور اعلان کر کے کہا جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے جس نے اپنی جو بیوی ہے اس کو بیوہ کرنا ہے وہ آئے اور مدینے سے باہر میرا راستہ رو کر دکھا ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ انہوں نے اس طرح اعلانیہ طور پر ہجرت فرمائی تھی حضرت عمر کی وہ جو لیڈرشپ سکلز تھی کالیٹیز تھی ان کو آج بھی دنیا کے اندر فالوک کیا جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدلیہ کا نظام تو اتنا پاورفل تھا آپ کا وہ جو قاضی بنانے کا پھر اس کے پیچھے تفتیش کا اور اس کے جو اصول ہوا کرتے تھے آج بھی وہ اصول فالوک کیے جا رہے ہیں ترک لیافتہ اقوام کے اندر آپ ایک دفعہ آپ کے جو بیٹے تھے انہوں نے کوئی جرم کیا اس کی سزا تھی کہ سو کوڑے لگنے تو آپ نے مطلب سو کوڑے لگوائے اس کے بعد وہ جو بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا کوڑے لگوانے کے بعد آپ آ کے ان کے پاس نے بیٹے کے پاس رونے لگے تو قاضی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے اپنے بیٹے کو ویسے کوڑے لگوائے ہیں کہ بھئی سب کے لیے برابر ہے تو اب آپ رو کس چیز کر رہے ہیں کہتے ہیں پہلے میں حکمران تھا اب میں ایک باپ تو یہ بھی آپ کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کا اور کسی یعنی کہ بائیس لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہیں اور آپ کا اور کسی دیگر صحابی کا کوئی آپس میں مسئلہ ہو گیا کوئی فیصلہ کروانا تھا قاضی کے پاس گئے قاضی بھی صحابی تھے تو قاضی نے دو غلطیاں کی جس کی وجہ سے آپ نے اسے معذول فرما دیا اب غلطیاں دنیے گا غلطیاں یہ تھی کہ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھنے کے اشارہ کیا پہلی غلطی یہ تھی کہ حضرت عمر کو بیٹھنے کے اشارہ کیا اور دوسری غلطی یہ کی تھی کہ حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قسم لینے کے معاملے میں تھوڑی نرمی کی تھی تو یہ مطلب یہ دو غلطیاں تھی جس کی وجہ سے آپ نے اسے وہ جو قاضی تھے وہ جو صحابی رسول قاضی تھے ان کو مطلب معذول فرما دیا تھا مطلب اتنی نرمی بھی برداشت نہیں کرتے تھے